اسلامی کوئیرز کیسے آپ سب امیدیہ سب ہے کیسے ہوں گے ویلکم بیکٹیو انیدر ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریسپی دہی بنانے کی بلکل نسلے جیسے دہی اور آپ کا دہی بلکل بھی پانی نہیں چھوڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا سا دہی میں نے بنایا ہے تو بہت ہی ایزی ریسپی ہے صرف ایک انگریڈینٹ سپیشل انگریڈینٹ سے آپ بہت اچھا سا دہی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے دودھ لینے دودھ میرے پاس پبلا ہوا تھا مطلب پہلے سے عبال کے میں نے رکھا ہوا تھا آپ نے فل فیٹ ملک لینا ہے مطلب اس کی ملائی اتارنی نہیں ہے کیونکہ ہمارے گوالے حضرات جو ہیں آج کل دودھ ایسا دیتے ہیں کہ اس میں دودھ کم پانی زیادہ ہوتا ہے تو آپ کا دودھ گاڑا ہونا چاہیے اس میں آپ ملائی ضرور شامل کریں جو دودھ کی ملائی ہے آدھا کلو میں نے یہاں پہ دودھ لیا ہے اس کو میں دوبارہ سے گرم کر لوں گی یہاں پہ آپ میں نے لیے کون فلور آدھا کلو دودھ کے حساب سے میں نے دو چمچ لیا ہے کون فلور کے اگر آپ زیادہ دہی بنا رہے ہیں تو آپ اس کے کارڈنگ جو ہے نا اس کو زیادہ کر لیں ایک کلو دہی کے لیے آپ کو چار چمچ چاہیے ہوں گے تو دو چمچ میں نے لیے کون فلور اس میں آپ ایک چمچ پانی ڈال کے مطلب بلکل تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ نے اس کا مکسچر بنا لینا ہے مطلب پیسٹ بنا لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دہی جو ہے وہ دھوڑ جو ہے وہ بلکل گاڑا ہو جاتا ہے اور اس میں جتنا بھی ایکسٹرا مویسچر ہوتا ہے وہ کون فلار جو ہے وہ ابزورب کر لیتا ہے تو اس میں آپ کا دہی پھر پانی نہیں چھوڑے گا یہاں پہ میں نے اس میں ایک چمچ ہی ڈالا ہے پانی اور اس کے بعد اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر کے اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دودھ میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو دودھ کو آپ نے اتنا پکانا ہے کہ جتنی دیر میں یہ اچھا سے گھڑا ہو جائے اب یہاں پہ دیکھیں اچھا تھا اس کا مکسر بن گیا اس میں کوئی لمس وغیرہ نہیں ہونے چاہیے دودھ یہاں پہ گرم ہو چکا تھا تبارہ سے آپ نے اس کو گرم سے دودھ میں ہی ڈالنا ہے اس طرح سے وہ سا سا چلاتے رہنا ہے تاکہ کوئی لمس نہ بنے اور اس طرح سے چلا کے آپ نے تھوڑی دیر کیلئے اس کو لائٹ فلیم پہ رکھتے نہ ہے لو فلیم پہ اور اتنی دیر اس کو پکانا ہے کہ دودھ ہمارا گھڑا ہو جائے تو آپ اس کو تھوڑی دیر پکانے کے بعد ابھی آپ اس کی کانسٹنسی دیکھ لیں تھوڑی دیر پکانے کے بعد دیکھیں کہ کتنا اچھا سا گھڑا ہو جائے گا اب آپ کو دیکھنے میں اچھا سا نظر آ رہا ہوں گھڑا ہو جائے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دنیا جتنا آپ اس کو پکائیں یہتہہ زیادہ یک گھڑا ہو جائے گا آپ نے جتنی کانسٹنسی رکھنی ہے لو Sverige میرا یہ ہے کہ آپ کو جب لگے کہ اس میں اچھا حاصل یہ گاڑا ہو چکا ہے اس میں مویسٹر جو ہے وہ کم رہ چکا ہے تو آپ نے اس پوائنٹ تک اس کو گرم کرنا ہے پکانے کے بعد آپ نے اس کو میں نے چولا بند کر دیا ہے اب آپ نے اس کو نارمل ٹیمپریچر پر لے کے آنا ہے دھی بنانے کے لیے دودھ آپ نے اتنا گرم لینا ہے جتنا کہ ہم پی سکتے ہیں اس سے تھوڑا سا گرم تھوڑا سا زیادہ گرم ہونا چاہیے جتنا دودھ ہم پی سکتے ہیں اس سے زیادہ گرم ہو تھوڑا سا اب یہاں پہ دیکھیں دودھ جو ہے وہ میرے جو ریکوائر ٹیمپریچر تھا اس پہ آ چکا تھا اس کو میں نے ایک دفعہ دوبارہ مکس کر لیا ہے اب یہاں پہ میں نے لیا ہے زامن جس کو بولتے ہیں دہی لیا ہے میں نے ایک چمچ اسی برتن میں میں نے دہی بنانا ہے تو اس میں ایک چمچ دہی میں نے ڈالا ہے اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دوں گی آلومس دو چمچ کے قریب اور دہی جو آپ نے لیا ہے اس کے ساتھامنے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے بہت اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اچھا سا ایک مکس کے اس کا بن جائے اب دودھ دیکھیں بہت اچھا سا گھڑا ہو چکا تھا تو یہ مکس سے بھی بہت اچھا گھڑا سا بن رہا ہے اچھی طرح سẽ اپنے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اپنے باقی دودھ اس میں ایڈ کر دینا ہے ہے بہت بہت اچھا آپ کا دہی بنے گا آپ کا دہی بلکل بھی پانی نہیں چھوڑے گا اگر یہ آپ کے گھر میں دو تین دن پڑھا رہے گا تو بھی یہ نہ تو یہ پانی چھوڑے گا اور نہ یہ کھٹا ہوگا اگر آپ کو میٹھا پسند ہے جیسے نسلے کے یوگر جو نارمل والا آتا ہے موسیلی تھوڑا سا میٹھا آتا ہے تو آپ اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دیں مطلب دودھ کو بائل کرتے وقت اس میں آپ تھوڑی سی چینی ڈال دیں لیکن بغیر چیٹنگ کی بھی بلیو میں بہت اچھا سا اس کو جو نارمل نسلے کا دہی ہے بلکل ویسا فلیبر آپ کے پاس بن جائے گا اور بلکل نسلے کے دہی کی طرح یہ بلکل پانی نہیں چھوڑے گا آپ کا دہی اور کھٹا بھی نہیں ہوگا تو یہاں پہ میں اچھے سے اس کو مکس کر دیا ہے اس کے کے بعد جب یہ فریج میں اچھی دیر پڑھا رہتا ہے تو یہ بہت اچھا سا نا سولیڈ بن جاتا ہے تو اس کو میں نے رکھا تھا تین چار گھنٹے کے لیے روم ٹمپریچر پہ اس کے بعد میں اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اور اوور نائٹ مطلب میں رات کو ہی بناتی ہوں تو رات کو پھر میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اب صبح جب میں نے دہی نکال ہے تو یہ دیکھیں دہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بلکل بھی دیکھیں اس نے کوئی پانی نہیں چھوڑے آپ اس کو کوئی شیپ نظر آ رہی ہوگی کی کس طرح سے اس نے برطن کی شیپ اٹھیں کی بھی اور اتنا گھڑا آپ کا دہی بنے گا اور فلیور بھی بلکل نسلے کی دہی جیسا ہوگا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس میتھڈ کو آپ کو بھی بہت ہی پرفیکٹ سا دہی ملے گا اور دعا میں ضرور یاد اکھی گا اگر میں چلان پر نہیں تو سبسکرائب کر لیں تینکی ساماش و واشنگ